بسم اللہ الرحمن الرحیم روزانہ اسلامی واقعات سننے کے لئے سبسکرائب کریں زندگی بدلیں آج کا واقعہ بھی ہمارے پیارے امبیاء اکرام علیہ السلام کا ہے جسے سننے کا ضرور آپ لوگوں کا ایمان تازہ ہوگا حضر یقوب علیہ السلام کا ایک بھائی تھا جسے انہوں نے چالیس سالوں سے نہیں دیکھا تھا انہوں نے ارادہ کیا کہ اپنے بھائی کی زیارت کریں جب ان دونوں نے ایک دوسرے کی زیارت کی تو حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حکم ہوا کہ دونوں کی جان لے لے ملک الموت نے دونوں کی روح قبض کی اور خدا کی طرف لے کے حضرت یوسف علیہ السلام نے جب یہ سنا تو اپنے سر سے تاج اتار کر پھینک دیا اور اپنے بدن پر جو ریشمی لباس تھا اس کو پارا پارا کر دیا اور سروپا برہنہ اپنے لشکر کے ساتھ دھوڑے اور روتے ہوئے اپنے والد اور چچا کی جنازے تک پہنچے جب ان دونوں کو دیکھا تو غم اور حسرت کی وجہ سے رونے لگے سر اٹھایا اور روتے ہوئے حسرت سے آسمان کی طرف دیکھا یکا یک آسمان کے دروازے کھلے اور انبیاء اکرام کی روحیں اور فرشتے ان کی روح کی استقبال کے لئے آئے حضرت یوسف علیہ السلام نے عالمِ ارواح کو دیکھا جو نور سے مزین تھی فرشتوں نے شعرِ رحمت کو ہاتھوں میں لیا اور ان کو یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے بھائی کو دنیا سے لیا اور غسل دیا ان دونوں کو بیت المقدس میں قبر میں دفن کیا پس جب حضرت یوسف علیہ السلام دفن سے فارغ ہو چکے تو دوبارہ مصر آئے خود کو دیکھا چار غموں نے ان کو لپیٹا ہوا تھا ایک یتیمی کا دکھ دوسرا غریب الوطنی تیسرا باپ کی جدائی کا غم اور چوتھا چچا کی جدائی کا غم ان غموں کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں تھی جب رات ہوئی دریائے نیل کے کنارے گئے مسلحہ بچھایا اخلاص کے ساتھ کھڑے ہوئے اور رات سے دن تک نماز پڑی آخر میں کہا اے رب العزت تو نے بھائیوں کے مکر سے بچایا عورتوں کے شر سے خبردار کیا اور زندان سے باہر نکالا حکمرانی دی رسالت اور نبوت کا لباس پہنایا علم و حکمت سکھایا یہ دنیا باقی نہیں رہے گی میری ایک دعا ہے قبول کر لے اور اس عالم سے اس دنیا سے مجھے مسلمان باہر نکال اور میری اباؤ اجداد کی صحبت اتا کر جبرائیل آئے اور کہا اے یوسف خداون نے آپ کو سلام بھیجا ہے اور کہا ہے تمہارے والد اور چچا کی عمر ختم ہو گئی تھی جب ایک دوسرے سے ملے تو مولت نہیں ملی کہ ایک دوسرے سے بات کرے اور دونوں کی جان لے لی گئی تمہاری ابھی عمر ختم نہیں ہوئی اسی طرح مناجات کرو اور اپنی زندگی کو آخرت کے لیے امادہ کرو کہ جب موت کا وقت آ گیا تو مولت نہیں دی جائے گی پس حضر یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ کی وفات کے بعد تاج سر پر نہیں رکھا اور تخت پر نہیں بیٹھے ہر رات اللہ کی عبادت میں گزارتے اور دریائے نیل کے کنارے جاتے اور اللہ سے مناجات کرتے راتوں میں سے ایک رات حضر یعقوب علیہ السلام عزت اسحاق علیہ السلام کو خواب میں دیکھا کہ جنت کا لباس پہنا ہوا تھا اور کرامت کا تاج سر پر سجایا ہوا تھا حضر یوسف علیہ السلام سے کہا اے یوسف کئی سال ہوئے آپ کا دل ہم سے ملنے کی خواہش میں جل رہا ہے آپ کو خوشخبری ہو کہ تین دنوں تک ہم سے ملو گے روایت ہے کہ حضر یوسف علیہ السلام نے ان تین دنوں میں باپ کو دیکھنے کی خواہش میں اتنی گریہ اوزاری کی کہ ان کے والد حضر یعقوب علیہ السلام نے ان چالیس سالوں میں ان سے ملنے کی خواہش میں نہیں کی پس تیسرے دن ملک الموت آیا اور کہا اے یوسف آپ کی مدت ختم ہوئی آپ کے عباؤ اجداد آپ کے منتظر ہیں اور آنکھیں لگائے ہوئے ہیں تاکہ آپ کو دیکھیں پس حضر یوسف نے سر تسلیمی خم کیا اور ملک الموت نے ان کی جان لی جان لینے سے پہلے ان کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا تھا اور ازا لرزنے لگے بھائیوں کو بلایا اور ہر ریک کو گلے لگایا اور خدافیز کہا جب ملک الموت ان کی طرح متوجہ ہوئے حضر یوسف گریہ کرنے لگے فرشتوں نے صدا بلند کی بھائیوں نے سر میں خاک ڈالی جب ان کی روح جدا ہوئی حضر جبرائیل علیہ السلام آئے اور جنت سے سفید لباس لائے انہیں غسل دیا کفن پہنایا اور تابوت میں رکھا اور زلیخہ کو خبر دی گئے کہ آپ کو آرام پہنچانے والا ساتھی دنیا سے رہلت کر گیا زلیخہ نے جب یہ سنا حضر یوسف علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوئی اور گریہ کرنے لگی جب تابوت تک پہنچی تابوت کو لیا اور کہا اے یوسف یہ تم ہو جو اتنی جلدی مجھ سے دور ہو گئے یہ تم ہو جو اچانک میری صحبت سے چلے گئے ہو اپنا سر تابوت سے مارا اور بے خوش ہو گئی تین دن اور رات بھی ہوش رہی جب ہوش میں آئیں نوحہ کرنے لگی اور کہا جانتے ہو حضر یوسف نے آخری وقت اور رہلت کے وقت کیا کہا ان سب نے کہا حضر یوسف نے فرمایا اے خدا اگر تمہارے نزدیک میری اہمیت ہے میری جان لے لے اس حالت میں کہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ اپنے اباؤ اجداد سے ملو پھر کیا تھا زلیخہ نے بھی یہی درخواست کی اور کہا اے خدا میری جان مجھ سے لے لے اور صالحین کی صحبت تک پہنچا دے اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور ان کے جسم سے روح خارج ہوئے اور حضر یوسف علیہ السلام کی روح تک پہنچے اگر آپ نے ہمارا چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں زندگی بدلے اور ان سے ملحک ہوئے تاکہ جیسے دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ تھے آخرت میں ایک دوسرے کے ساتھ ہوں پھر ان کے جنازے اٹھائے گے مصریوں کی آخو فغان بلند ہوئے ہر کوئی نوحہ کرتے ہوئے رونے لگا دفن کرنے کی جگہ میں اختلاف کرنے لگے ایک گروہ نے کہا ان کو کان کے دروازے کے پاس دفن کریں پس اللہ تعالیٰ نے دریائے نیل کو خوشک کیا اور بزرگان کو الہام کیا کہ دریائے نیل کے درمیان میں دفن کریں تاکہ جب پانی ادھر سے گزرے اس کی برکات کل عالم اور اس جگہ کے اطراف تک پہنچے امید کرتے ہوں آپ کو یہ اسلامی واقعہ ضرور پسند آئے گا جزاک اللہ خیرہ